کرنا ایسی آلز سے بات کریں گے وہ ایسا موجود ہیں موین الدین حیدر صاحب موین الدین حیدر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو الحمدللہ یہ فیصلہ ہوا قوم جو ہے میڈیا نے قوم کو حیجان میں مبتلا کر رکھا تھا تمام سیاستدان تمام لوگ اسی بات کے اوپر نکتے کے اوپر دن رات دسکشن ہو رہے تھے اور میرے خیال سے یہ جو تھے اتنے زیادہ دسکشن اور اتنے زیادہ اس معاملے کو چھالنا کتے ہی غیر ضروری تھا کسی ملک میں آرمی چیف کی اپرمنٹ پر اتنا شور شرابہ اور اتنے کمنٹس نہیں ہوتے بہرحال یہ ہو گیا اب ہم امید کرتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ شیٹل ہو جائیں گے اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا لیکن ایک مجھے اس بات سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ اب تک اس معاملے کو بہت صبح تک کفیڈینشل تھا کہ کون بن رہا ہے کہ میٹنگ ہو رہی تھی لیکن ابھی تک یہ سمری پریزن ساپ کے پاس ابھی بھیجی گئی ہے اور وہاں سے اپروو ہو کر نہیں آئی ہے اس سے پہلے انانسمنٹ کیسے کر دی گئی ہے جو نوملی جو ایسے انانسمنٹ ہوتی ہیں ہمارے پرموشنز کی جو ڈیفنس پورسز کی ہوتی ہیں انٹوڈنگ چیز وغیرہ کی وہ جب پریزن ساپ سمری سائن کر دیتے ہیں اس کے بعد اس وقت تک معاملے کو کفیڈینشل رکھا جاتا ہے یہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں انانس کرتی ہے اس کے اندر کیا مسئلہ آتے ہیں اور کیا سلسلہ ہے ملدین حیدر صاحب وزیر الدفاع خواجہ آصف خود نام لیتے ہوئے اچکچاہ ہوتے لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ مریم عورنگ زیب کی جانب سے ٹوئیٹ میں یہ نام سامنے آئے یہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو پری میچولی لیگ کرنے کی بات ہے نا ابھی صدر صاحب کے پاس جائے گی کوئی اس کے اندر کوئی قانونی نکتہ نکلائے کوئی اینی نکتہ نکلائے کچھ اور مسئلہ کر رہا ہو جائے تو ویسے بھی اور نہ بھی نکلے اور وہ اپروب کرنا بھی ہے تو پہلے انانس نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خال سے تو تھوڑا سا انتظار اب اتنا کیا ہے تو آج شام تک انتظار کر لیتے ٹھیک ہے بہتر یہی ہوتا کہ آج شام تک انتظار کر لیتے جب صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیے جاتے اس کے بعد یہ نام سامنے آنے چاہیے تھے مہیندین حیدر کی جانب سے یہ کہا گیا بہرحال وفاقی کابینہ کی بڑی بیٹی